ہیلو ایسٹھوڈنٹ آن لائن کلاسیس میں آپ کا سواگت ہے آج آپ کے سانوے ایک نیا ٹاپک لے کر کے آئے ہیں کٹیریو دیوگ کٹیریو دیوگ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت سارے اگزام میں کیسے سان آتے ہیں تو اس کے سندر میں آج ہم لوگ ادھن کریں گے کٹیریو دیوگ ڈی ایسٹھونڈ اس ویڈیو کو اسکپ مت کریے گا بہت سارے تحتمک چیزیں ہیں کچھ نئی چیزیں ہوتی ہیں ہم آپ کے سانوے لے کر کے آتے ہیں ویڈیو ہمیں ایسا کچھ نیا ہوتا ہے تو آج کا بھی یہی پریاس ہے کٹیریو دیوگ کے سندر میں ہم لوگ ادھن کریں گے تو چلیے اب اسے بس کو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کٹیریو دیوگ کیا ہے اس کا دیفنیشن کیا ہے اس کا سوروک کیا ہے اس کی بھی سیستائیں کیا ہیں اس کی کیا لچن ہیں کس طرح سے بھارت میں کٹیریو دیوگ سنسالیت ہو رہا ہے کون کون سے چھیت رہیں ان سبھی بیشیوں کے سندر میں ادھن کریں گے تو چلیے اب اسے بس کو اسٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کٹیریو دیوگ کیا ہے دیاریشن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلیک بورڈ پر کٹیریو دیوگ ارث ادیس لکھ شیوم کارے پرانالی ساس پلے ہم لوگ ادھن کریں گے کٹیریو دیوگ کا ارث کیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کٹیریو دیوگ اس کا یہ سا دولی پرارم ہم سے ہی سرو سے ہی بھکوں میں آتی رہی ہے آپ کے سامنے رہی ہے بیویت ککشاؤں میں آپ پڑھتے بھی رہے لیکن پھر بھی آج اس کا بستار سہ دین ہم لوگ کریں گے کٹیریو دیوگ یہ کیسا ہوتیوگ ہے جو گھروں میں پریوار کے سدشوں کے ساہتہ سے یا سویم کے دورہ سنچالیت ہوتا ہے اور یہ ہوتیوگ گھر میں ہی سنچالیت ہوتا ہے نہ کی سہروں میں یا کہیں بستیوں دوسرے چھتروں میں تو اس طرح سے کٹیریو دیوگ کے کیسا ہوتیوگ ہے جو ہاتھ سے یعنی اس میں مسینوں کا بریوگ نہیں ہوتا ہاتھ سے سویم کے دورہ یا پریوار کے سدشوں کی ساہتہ سے گھر پر ہی سنچالیت ہوتا ہے تو ایسے کریا کلاب کو ایسے کاریوں کو کٹیریو دیوگ کے انترگت رکھا جاتا ہے یعنی یہ کٹیریو دیوگ کہلاتا ہے تو کٹیریو دیوگ اس طرح سے اس کا ایک ڈیفنیشن ہے کہ ایسے کٹیریو دیوگ جو پریوار کے سدشوں سے یا سویم کے دورہ ہاتھ سے گھر پہ ہی سنچالیت ہوتا ہے کٹیریو دیوگ کہلاتا ہے تو اس کا یہ ارث ہو گیا اسی کرم میں آگے ہم لوگ بڑھیں گے کٹیریو دیوگ کے سندر میں کٹیریو دیوگ کے وقاس میں دیش کی وقاس کو ایک گتی پردان کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھارت میں سرم کی پردانتا ہے یہاں پہ پونزی کابہ ہوئے ہمارا دیش بھی کاسیل دیش کی سرینے میں آتا ہے تو ہمارے دیش میں جن سنکیہ بہت زیادہ ہے اور ایسے کنڈیسن میں یہاں پہ سرم کی پردانتا ہے سرم کرنے والے لوگ زیادہ ہیں اور پونزی کا بھارت پونزی کا بھارت کا کئی فیکٹر ہے جیسے ارث ہوگی کرن بھارت میں نہیں ہوا ہے اس لئے یہاں پہ لوگ جو روزگار کی کمی ہے ارث ہوگیوں کی کمی ہے اس لئے یہاں پہ پونزی کا بھارت ہے تو اس طرح سے بھارت میں سرم کی بھارتا ہے اور پونزی کا بھارت ہے دیش کی ایک پرکار سے بھی سیستہ ہے اور انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے یعنی سرم کی پردانتا کو دیکھتے ہوئے بھارت میں کٹیر دیوگ کو بڑھاوا دیا جارہا ہے تو کٹیر دیوگوں کی وکاس نے دیش کی وکاس مو ایک گردھی پردان کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب جن زنکیہ زیادہ ہے تو ایسے کنڈیسن میں اگر لوگ بھارت میں کچھے مال کی بھی باہو لیتا ہے کٹیر دیش ہے دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں یہاں پہ یعنی کٹیر کی پردانتا ہے اور کٹیر دیوگ کی انترگاہ سنچالت کیا جاتا ہے اور بھارت میں اس طرح کی لوگ ہیں یعنی بھارت میں کٹیر دیوگ کے لیے کیا ہے انکول واتا ورن ہے پرستتیاں ایسے آپ سمجھیں گے کہ بھارت میں اگر سائد سبھی لوگ سچھت ہوتے بہت زیادہ ڈبلوما لیے ہوتے یا ڈگریہ لیے ہوتے تو سائد کٹیر دیوگ سے نہ جھوٹتے لیکن بھارت میں سرم یہاں پہ زیادہ ہے لوگ سچھت کم ہیں اور بھارت میں کریسی پردانت دیش ہے تو پرستیاں بھارت کے انکول ہیں کٹیر دیوگ کے لیے اور ایسے کنڈیسن میں سرکار کٹیر دیوگ کو اس لئے بڑھاوا دینا ساری کسی سے دیش کا ویقاس ہو سکتا ہے تو یہاں پہ بھی جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ دیش میں سرم کی پردانتہ ہے اور پونزی کا بھاؤ ہے ڈیر ایشنڈیسی کرم میں آگے ہم لوگ بڑھیں گے تو یہاں پہ ان چیزوں کو آپ مہتپونٹ چیزیں نوٹ کر لیں گے کہ بھارت میں پونزی کی کیا ہے بھاؤ ہے اور سرم کی کیا ہے عدیتہ ہے اس پر یوزنا کا موقع دیش بھارت میں کٹیر و لبو دیوگ دھندو ہے ہم ان کے مہتپونٹ کرمبد طریقے سے کیا کرنا ہے عدھن کرنا ہے اور ان کا بھیکاس کرنا ہے تو ڈیر ایشنڈیس طرح سے بھارت میں کٹیر و لبو دیوگ دھندو کا ان کا مہتپونٹ کرمبد طریقے سدھن کرنا ہے کہ کیس طرح سے کٹیر و دیوگ کے مادم سے دیش کا بھیکاس کیا جا سکتا ہے لوگوں کو روزگار کے احسر دیے جا سکتے ہیں لوگوں کو سبھی فیکٹروں کے کارنٹ جو ہے دیش کا بھیکاس سمبھو ہے کٹیر و دیوگ دو پرکار کے ہوتے ہیں ان چیزوں کو آپ مہتپونٹ و دو ہے دھیان دیں گے اب یہیں پہ آپ کے تتہاتمک چیزیں کٹیر و دیوگ کے دو پرکار ہیں پہلا ہے گرامیر کٹیر و دیوگ اور سیکنڈ ہے سہری کٹیر و دیوگ تو کبھی کبھی ایکزام میں اس طرح سے کرسن آتا تو آپ اس طرح سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کیسے کیا گیا ہے تو پہلے سٹیپ میں جیسا کہ آپ کو دکھ رہا ہے گرامیر کٹیر و دیوگ اب گرامیر کٹیر و دیوگ میں کیا کیا ہے اس کو دیکھیں گے ہم لوگ تو گرامیر کٹیر و دیوگ جو ہے دو سرینیاں ان کی ہیں گرامیر کٹیر و دیوگ میں کرسی آدھاریتو دیوگ اور کاؤشل آدھاریتو دیوگ ہے تو گرامیر کٹیر و دیوگ کو دو روپوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے کرسی آدھاریتو دیوگ اور کاؤسل آدھاریتو دیوگ کرسی آدھاریتو دیوگوں میں کیا کیا آتا ہے رسی بنانا ہے ٹوکری بنانا ہے ہاتھ کا پنکھا بنانا ہے تیسرے سے ساری چیزیں کرسی آدھاریتو دیوگوں کے انترگت آتا ہے اسی میں جو جیسے گوڑا ہے اور خانڈ ساری ہے تو یہ ساری چیزیں بھی کرسی کے انترگت ہی آئیں گے ڈیرشن ڈیسی کرم میں نیشٹ ہے کوسالادھاریتی دوگ جسے مٹی کے برطن ہے جوتے بنانا ہوا ممبتی بنانا ہوا اگربتی بنانا ہوا اور سوت کا اپنا ہوا یہ سارے مکھی بندو ہیں ان کو آپ جو ہے نوٹ کریں گے اور اس کو لنڈ رکھیں گے نیشٹ ہے سہری کٹی ردیوگ سہری چھتر ایسے کٹی ردیوگ مطلب سہری کٹی ردیوگ جو ہیں جو سہری چھتروں میں سنسالت کیے جا رہے ہیں اور یہ سہری چھتروں میں کیا کیا ہے جیسے کڑھائی کا کاری ہے دری کا بنانا ہوا نکاسی کا کاری ہے مٹی و پتھر کی موٹیاں بنانا ہوا کھلونے بنانا ہوا تالے بنتے ہیں آج کل بہت ساری چیزیں لیکن وہ بڑے اس طرح پر آپ لگو دیوگوں کی سرینی میں آ گیا لیکن پہلے کٹی ردیوگ میں ہی سمبھاؤ تھا یہ ساری چیزیں اور اسی کے کرم میں آپ نے ادھن کیا کیسے طرح سے گرامیٹ کٹی ردیوگ کو بھی دو روپوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا حکریسی آدھاری طور کوشل آدھاری طور اور سیکنڈ میں کیا ہے سہری کٹی ردیوگ جو سہری چھتروں میں سنچالت کیے جا رہے ہیں ڈیرشن ڈیسکرہ میں کچھ بھی سہستاؤں کے سندر مدھن کریں گے کٹی ردیوگ کی بھی سہستاؤں کیا 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 ہوتی ہیں تو اس میں اس رمکوں کو کام کرنے کے لئے گھر چھوڑکا دوسری جگہ پہ نہیں جانا پڑتا کیونکہ ایک ایسا ادھاری جو گھر پہ ہی سنچالت ہوتا ہے اور اتنا اس میں فائدہ بھی نہیں ہے کہ کہیں دوسرے جگہ پہ سنچالت کیا جا سکتے یہ ایسا ادھاری جو گھر پہ ہی سنچالت ہوتا ہے اور اس کی بھی سہستہ کیا ہے کہ یعنی گھر پہ ہی سنچالت ہوتا ہے اور پریوار کے سدشنوں کی سہیتہ سے یعنی سویم کی سہیتہ سے یعنی سویم یعنی پریوار کے سدشنوں کے سہیتہ سے یہ ایسا ادھاری سنچالت ہوتا ہے اگلا اس میں اسی میں مہتھپونڈ بندو کیا ہے کہ اس میں مسینوں کا پریوگ نہیں کیا جاتا یعنی اسے ادھاری جو گھر پہ ہی اتنا زیادہ ڈبلپ نہیں ہے اس میں ادھاری مسینوں کا پریوگ نہیں ہو رہا ہے آنے والے ٹائم میں یا تھوڑا بہت اب کچھ لوگ کرنے لگے ہیں چھوٹی موٹی مسینوں کا پریوگ نہیں تو جیادہ تر 99% یہ ادھاری سنچالت ہوتا ہے ہاتھ کے دوارہ سنچالت ہوتا ہے نیشہ اسی کرم میں دیکھیں گے ہم لوگ اسی کرم میں اگلا جو بیشہستہ اس کے کیا ہے سرمک اپنا سرم کسی پونجی پت کو نہیں بینجتا ہے یعنی اس میں جو سرمک جھوڑے ہوئے ہیں سرمک جو لگے ہوئے ہیں اپنی پونجی کو بینجتے نہیں بلکہ اپنے اس کٹھی ردیوگ میں سرمک اپنی پونجی کو لگاتے ہیں اور اسی کے مادم سے اس ردیوگ کو کریانوید کرتے ہیں ڈیرشن نیشہ کرم میں آگے کچھ بڑھیں گے ہم لوگ دیکھیں گے بھارت میں کٹھی ردیوگ کے کیندر کون کون سے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزرات ہے گزرات میں دکھ دہ داریت بہت سارے ردیوگ سنسالت ہو رہے ہیں ہینڈلوم ہیں تلہان ہیں آدھی سارے ردیوگ سنسالت ہو رہے ہیں تو یہ سارے جو ہے گزرات میں کٹھی ردیوگ کے مہتپونڈ کیندر ہیں اور ان ردیوگوں کے انترگت یہ ساری چیزیں کریانوید ہو رہی ہیں جیسا کہ ہنڈلوم جانتے ہیں ہنڈکرگا ردیوگ ہے جو کرکے کے مادم سے جو ہے سودکاتا جاتا ہے وہ سارے کارے کیے جاتے ہیں تیس طرح سے گزرات میں بھی سنسالت ہوتا ہے نیشت ہے راجستان ہے راجستان میں پتھر کاٹنے موٹیاں بنانے ہنسستیل پودیوگ اور کالین اودیوگ جو ہے راجستان کے پرمو کٹی ردیوگ ہیں اور یہ فلفل ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو روزگار مللا ہے اس کے مادم سے لوگوں کا زیون جینے کا ایک پرکار سکھا سکتے ہیں بھرن پوشن کا ایک مادم ہے اور اس کے مادم سے راجستان میں بھی کٹی ردیوگ سنسالت ہو رہا ہے نیشت ہے اتر پدیس ڈیرشنڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اتر پدیس میں بھی سارے کٹی ردیوگ سنسالت ہو رہے ہیں کینڈر میں الگ الگ ہیں جیسے ہنڈلوم ہے دکھ دتپاد ہے کالین ہے گوڑیم کھانڈ ساری ہے تو اس طرح سے یہ سارے اتر پدیس میں سنسالت ہو رہے ہیں اور ان کے مادم سے لوگوں کو روزگار ملا ہے ڈیرشنڈ جیسی کرم میں ہنڈلوم کے سندر میں کس لوگ ہم لوگ ادھن کریں گے ہنڈلوم میں جیسے ململ ہے تو ململ کا کیندر جو ہے میرٹ میں کبھی بھی اگزام میں پوچھ لیتا ہے ململ کا کونسا کیندر ہے کہاں پہ ہنڈلوم کے انترگت تو ہنڈلوم کے انترگت ململ ہے جس میں میرٹ ہے مطورہ ہے مدوری ہے اور وارانسی ہے تو مدوری جیسا کہ آپ جانتے ہیں دچن بھارت میں نیشت ہے خادی ہے خادی میں امروحہ اترپدیس میں آتا ہے کالی کٹ کیرل میں اور نیشت ہے پونڑے مہاراشت میں نیشت ہے چھند ہے اور یہ مچلی پٹنم میں ہے آندرپدیس میں تو دی ایش ونڈ اس طرح سے یہ کٹی ردیو کے سندر میں آپ نے ادھن کیا کہ کس طرح سے کٹی ردیو کیا کیا تات پری ہے اس کی کیا ویشہستائیں ہیں سرکار اس دنسان میں بہت زیادہ کار کر رہی ہے کیونکہ بھارت کی انکول پریسیتیاں ہیں بھارت میں کٹی ردیو کی بہت ساری سنبھاؤن ہیں کیونکہ لانکیوشن بھی آ جاتا ہے کہ بھارت میں کٹی ردیو کی کیا سنبھاؤن ہے اس کی ویقاس کے اپنے سجھاؤ دیں اپنے اپنے اپائے دیں تو بہت سرحل طریقے آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں بھارت میں بھارت ایک کریشی پردھان دیس ہے اور ایسے میں کچھا مال جو ہی کٹی ردیو کے لئے کچھے مال کے جو آوشکتہ ہوتی ہے بھارت میں پریابت ماترہ میں ہیں بھارت میں سرم بھی پریابت ماترہ میں دونوں پریشتیاں انکول ہیں بھارت کے لئے کٹی ردیو کے لئے تو ایکزام میں جو آپ لکھنا چاہیں بہت میٹر آپ کے پاس ہے بہت اچھے طریقے سے لگ سکتے ہیں کہ بھارت ایک سرم پردھان دیس ہے یعنی یہاں پہ سرمی کو کسن کیا بہت زیادہ ہے سرم کی ادھکتہ ہے سرم کی باہولتہ ہے اور بھارت کریشی پردھان دیس ہے تو دونوں چیزیں ہیں اس دیو کے لئے جو کچھا مال چاہیے کریشی سے پرابت ہو جاتا ہے اور ایسے میں بھارت میں جو لوگ بے روزگار ہیں بہت ساری سمسچائیں ہیں ان سمسچائوں کو دور کرنے کے لئے کٹیری دیوگوں کو بڑھاوا اگر دیا جائے تو دیس بہت زیادہ آگے جا سکتا ہے وکاس کی سینے میں آ سکتا ہے اور دیس کا وکاس ہو سکتا ہے لوگ سمرید دشالی ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں بریٹیش ٹائم میں کٹیری دیوگوں کا پتن ہو گیا تھا انگریزوں نے اس طرح سے اپنی آرٹھک نیتیوں کے کارن کٹیری دیوگوں کو پتن کر دیا تھا جسے بھارت کے دھکانس لوگ کٹیری دیوگوں کو چھوڑ کر کے سرمک بن گئے تھے لیکن آگے چل کے جیسا کہ آپ جانتے ہیں گاندھی جی نے جب اندولن سلایا اور اندولن کے مادن سنونے کس طرح سے سو دیسی کا پرچار کیا ساہ ہو اندولن کا جو کارکم ہی تھا کہ بھی دیسی کا بستوں کا بحثکار کرنا ہتھ کر کے کپریوگ کے مادن سے لوگوں کو سوٹ کاتنے کے لئے پریریت کرنا اور بھارت میں کٹیری دیوگوں کے بھکاس کے لئے وہ لوگوں کو پریریریت کیے جس سے دیس کا بھکاس سمبھا ہوا آج کے ٹائم میں بھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں ماننی پردھان منتر نیرین موندی بھی اسی دیسہ میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ اگر وہ دیوگ بند ہو رہے ہیں لوگ دوسرے چھتوں میں جاتے ہیں کام کرنے کے لئے مہماری کا جو دور چلتا ہے تو ایسے کنڈیشن جو لوگ گھروں میں پیٹھے ہیں اگر وہ کٹیری دیوگ کا بڑھاوا دیتے ہیں کٹیری دیوگ کو اپناتے ہیں تو سویم کا بھی بھکاس کر سکتے ہیں اور دیس کا بھی بھکاس کر سکتے ہیں تو بھی فیکٹر میں یہاں تک انٹرویو میں بھی بھی پوچھے جا رہے ہیں ابھی حال میں کچھ اگزام ہوئے ہیں ان کے انٹرویو ہوئے ہیں اس میں بھی پوچھے جا رہے ہیں کہ دیس میں کیسے سویم دیس کو جو ہے لوگوں کو آتو نبھا بنایا جائے کٹیری دیوگ کو بڑھاوا دیا جائے کٹیری دیوگ ایک آپسن کے روپ میں نکل کر کے آ رہا ہے تو کیونکہ ایک اپجیکٹیو کیسن کے لئے ایک ٹاپک نہیں ہے بہت سارا فیکٹر ہے آپ ڈسکس بھی کرتے ہیں انٹرویو میں بھی وہ سارے کیسے پوچھے جاتے ہیں کہ آپ دیس کو بکاس کرنے کے لئے جیسا کہ مہماری کا دور شل اللہ ہے لوگ اپنی گھروں میں ریٹرن ہو کے آگئے ہیں جو مہانوں گھروں میں کام کرتے ہیں تو ایسے پریشتیوں میں لوگوں کو روزگار کیسے مہیا کرا جائے پتہ منتری نہیں بلکہ لوگوں کی سویم کی ذمہ داری ہے کہ دیس کو بکاس کرنے کے لئے یا اپنے پریوار کے بھران پوزشن کرنے کے لئے ایسے کون سے آپ سنچنے جس سے وہ روزگار بھی انہیں مل جائے اور ان کی آردھی خسدی صدھر بھی جائے تو ڈیئر شنٹ کے والے یہ کچھ مہتپونڈ بندو ہیں کہ وہ اگزام کے لئے نہیں بہت سارے فیکٹر ہیں جن کو آپ اپنے آپ میں اس طرح سے تیار کر سکتے ہو کہ انٹرویو سے لے کے ریٹرنس لے کے بیوی دکجاموں سے لے کے ڈیسکس کرنے سے لے کر بہت سارے تتھیوں کو آپ اگھٹھا کر سکتے ہیں اور آپ کا جو سبداللی بھی شٹرانگ ہو سکتی ہے اور آپ کی پرشنہ تو مضبوط ہوں گے ہی آپ پرشناللی آپ کو تیار بھی ہو جائے گی اور آپ کے تتھے بھی مضبوط ہو جائیں گے تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ہمیشہ پریاس رہتا ہے کچھ نیا ویڈیو آپ کے سامنے لائیں ہمیشہ پریاس رہتا ہے کچھ نئے نئے تتھیوں کے سامنے پرشنت ہوں تو اس طرح سے آج کی ویڈیو کو یہیں سماعت کرتے ہیں لیکن ایک چیز اور بولنا چاہتے ہیں آپ اپنا سہیوگ ہمیشہ پردان کریں اس چینلز کو جیدہ جیدہ ماترہ میں سبسکرائب کریں لائک کریں جس سے ہم آپ کا جو بھی سمرتن ہوگا وہ ہمیں ارجا پردان کرے گا اور اس ارجا کی مادن ہم سم نئے ویڈیو کو ہم نئے ویسے واسکتا نئے سامنگریوں کے ساتھ آپ کے سامنے پرشنت ہوں گے تب تک کے لئے دھنیمات